الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک ل والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلا آلہ وآسحابہ الذین اوفو عہده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید ہم آج عقیدہ نصفیہ پر بات کریں گے اور ہماری خواہش ہوگی کہ جتنا جلدی ممکن ہو العقیدت النصفیہ کو ہم مکمل کریں میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں پھر عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کتبِ عقائد اور متون میں جو دلائل ہیں ہم الفقال اکبر میں دیں گے انشاءاللہ فی الحال میری کوشش ہوگی کہ ہم العقائد النصفیہ کا جو متن ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس کو عقیدت النصفیہ بھی کہتے ہیں عقائد النصفیہ بھی کہتے ہیں متن العقائد بھی کہتے ہیں مختلف ناموں سے یہ کتاب معروف ہے تو کوشش ہوگی ہماری اس متن کو حل کریں متن کی عبارت کو حل کریں باقی عقائد پر گفتگو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم الفقال اکبر میں کریں گے انشاءاللہ العزیز یہاں شروع میں ایک بات ذہن نشین فرمالیں کہ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ کے نام سے تین نام ہیں جو معروف ہیں نمبر ایک امام ابو المعین میمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مقحول النصفی الحنفی رحمہ اللہ وفات ہے ان کی پائنسو آٹھ ہی جری میں ان کی کتاب ہے التمہید فی اصول الدین یہ عقائد کے اندر کتاب ہے التمہید فی اصول الدین عقائد میں ان کی کتاب ہے نمبر دو مفتی سقلین امام نجم الدین ابو حفظ عمر بن محمد بن احمد النصفی الحنفی رحمہ اللہ وفات پائنسو سینٹیس جری یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں مطر العقائد یہ ان کی کتاب ہے نمبر تین علامہ حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی الحنفی رحمہ اللہ وفات سات سو دس جری معروف تفسیر قرآن کریم کی مدارک التنزیل و حقائق التعویل جو کہ تفسیر مدارک کے نام سے ہے یہ ان علامہ نصفی رحمہ اللہ کی ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں جب ہم مطن میں علامہ نصفی کہیں گے تو اس علامہ نصفی سے مراد اس کتاب کے مصنف ہیں امام نجم الدین ابو حفظ عمر بن محمد بن احمد النصفی رحمہ اللہ وفات پائن سو سنتی سیری چلی یہ مطن شروع کرتے ہیں قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتتن والعلم بہا متحققن خلاف اللستو فستائیہ اہل حق کا عقیدہ ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں اشیاء کی حقیقتوں علم ثابت اور محقق ہے فرقہ سوفستائیہ کا اس میں اختلاف ہے وہ اشیاء کے حقائق کے وجود کا انکار کرتے ہیں پہلی بات سمجھیں کہ حضرت نے فرمایا اہل سنت والجماعت ہی اہل حق ہیں اہل سنت والجماعت کو اہل حق کہنے کی دو وجہ ہیں ایک وجہ کہ حق اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اہل سنت والجماعت صحیح معنو میں بیان کرتے ہیں اور صحیح مطلب بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مطالق صحیح موقف اہل سنت والجماعت کا ہے اس لئے اہل سنت والجماعت کو اہل حق کہتے ہیں نمبر دو حق کا معنی ہے اعتدال اہل حق کا معنی ہے اعتدال والے اہل سنت والجماعت ہی اعتدال والے ہیں اس لئے ان کو اہل حق کہا جاتا ہے میں نے کہی ایک مرتبہ یہ بات تفصیل سے کی ہے سرات مستقیم کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا ایک ہوتا ہے حد سے نکل جانا ایک ہے حد سے اتر جانا ایک ہے حد پہ رہنا اور عربی میں کہتے ہیں حد سے گزر جانا حد سے گزر جانا یہ ہے افرات حد سے اتر جانا یہ ہے تفرید اور حد پہ رہنا یہ ہے اعتدال اسی طرح حد سے گزر جانا حد سے گزر جانا یہ الہاد ہے حد سے اتر جانا یہ اہلِ یہ بدعات ہے اور حد پہ رہنا یہ اہل سنت والجماعت ہے تو اہلِ حق کو اہلِ اعتدال ہیں اہل سنت والجماعت ہیں اس لیے ان کو اہلِ حق کہا جاتا ہے اور خود کو اہلِ حق کہنا چاہیے بات اچھی درازے انشین فرمالیں جب معاملہ عقیدہ کا ہو تو خود کو حق پر کہنا اور مخالف کو باطل پر سمجھنا یہ ضروری ہے جب معاملہ عقیدہ کا ہو تو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اہلِ حق ہیں اور ہمارا مخالف اہلِ باطل ہے اور جب معاملہ فروعی مسائل کا ہو اجتہادیات کا ہو مذاہب کا ہو تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف خطا پر ہے اور اس میں حق کا احتمال ہے اور ہم اہلِ حق ہیں اور ہمارے موقع میں خطا کا احتمال ہے ہمارا مخالف اہلِ خطا ہے لیکن اس میں سواب کا احتمال ہے بات اچھی طرح سے انشین فرمالیں کہ جب مسئلہ عقیدہ کا ہو تو پھر یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم اہلِ حق ہیں اور ہمارا مخالف اہلِ باطل ہیں اور جب معاملہ عقائد کا نہ ہو مسائلِ اجتہادیہ کا ہو فروعی مسائل کا ہو مذاہب کا ہو تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم اہلِ حق ہیں لیکن خطا کا احتمال ہے اور ہمارا مخالف اہلِ خطا ہے اور اس میں حق یعنی سواب کا احتمال ہے تو عقائد میں گفتگو اور طرح سے ہے اور اجتہادیات میں گفتگو اور طرح سے ہے اس کو اچھی طرح ذہنشین فرمالیں امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ وفات نون سو ستر ہجری حضرت فرماتے ہیں فائدت فی اعتقاد الانسان فی مذہب ہی و مذہب غیر ہی کے اندر اذا سئلنا ام مذہبنا و مذہب مخالفینا فی الفروع یجب علینا ان نجیب بان مذہبنا سواب یحتمل الخطا و مذہب مخالفینا خطا یحتمل الصواب لئنک لو قطات القول لما صح قولنا ان المجتہد یخطئ و یسیب جب ہم سے ہمارے مذہب کے بارے پوچھا جائے مخالف کے مذہب کے بارے پوچھا جائے مذہب سے مرات اجتہادی مسئلہ تو لازم ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا مذہب درست ہے لیکن خطا کا احتمال ہے ہمارے مخالف کا مذہب یعنی اجتہادی مسئلہ فروعی مسئلہ مستمبت شدہ مسئلہ یہ خطا ہے اور سواب کا احتمال ہے کیوں؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ہی سواب ہیں خطا کا کوئی احتمال نہیں مخالف خطا پر ہے درست ہونے کا کوئی احتمال نہیں تو یہ کہنا پھر غلط ہوگا کہ مشتد کبھی مصیب ہوتا ہے کبھی مختی ہوتا ہے مجتد سے کبھی خطا ہوتی ہے اور کبھی سواب درست مسئلہ نکالتا ہے تو ظہرہ پھر کبھی ہم سواب کر رہے کبھی خطا پر بھی ہو سکتے ہیں وَإِذَا سُئِلْنَا أَمْ مُتَقَدِنَا وَمُتَقَدِ خُسُومِنَا فِي الْعَقَائِدْ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَقُولَ الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلِيْهِ خُسُومُنَا اور جب ہم سے پوچھا جائے ہمارے عقائد اور ہمارے مخالف کی عقائد کے بارے میں تو ہمارے اوپر لازم ہے واجب ہے کہ ہم کہیں حق وہ ہے جس پر ہم ہیں اور باطل وہ ہے جس پر مخالف ہے حقائق والأشیاء ثابتت جنیا میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں آسمان اور زمین یہ نفس العمر میں موجود ہیں خارج میں موجود ہیں اور متحقق ہیں اور ان کے وجود کا علم یہ بھی موجود ہے وَالْعِلْمُ بِهَا مُتَحْقَقُنُ یعنی اشیاء بھی موجود ہیں اور اشیاء کا علم بھی موجود ہے سوفستائیہ فرقہ ہے یہ فلاسفہ کا وہ گروہ ہے کہ جو نصوص کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں نفس کو چھوڑتے ہیں تو یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا موقع بلکل الگ ہے بلکل الگ تلگ ہے ان کے تین فرقے ہیں یہ کہہ ان کا انادیہ انادیہ اور ایک ان کا اندیہ اور ایک لا ادریہ انادیہ جو اشیاء کی حقیقتوں کے بلکل ہی منکر ہیں کہتے ہیں جو لوگ جو چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں واہم اور خیال ہے ان کو انادیہ کیوں کہتے ہیں یہ انادی ہے یہ زدی ہے یہ بات کو مانتے اور سمجھتے نہیں ہیں اس لئے ان کو انادیہ کہہ دیا جاتا ہے ان کا دوسرا گروہ ہے اندیہ یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ اشیاء کی حقیقت اور اشیاء کے وجود کے منکر ہیں ان کے ہاں اشیاء کا وجود تو ہے لیکن یہ ہمارے خیالات کے تابعے ہیں کیا مطلب یعنی یہ لوگ اشیاء کی حقیقت کو مانیں گے اشیاء کے وجود کو مانیں گے لیکن کہتے ہیں اشیاء کے حقیقت اور وجود ہمارے ہر انسان کے خیال کے تابعے ہیں جو انسان اس کو سمجھے گا وہی ہوگا مثلا کوئی زمین کے بارے میں خیال کرے آسمان ہے تو آسمان ہے کوئی آسمان کے بارے میں خیال کرے زمین ہے تو وہ زمین ہے تو یہ لوگ اشیاء کی حقیقت کے قائل ہیں اس کے وجود کے قائل ہیں لیکن کہتے ہیں اس کا وجود یہ انسان کے خیال کے تابعے ہیں ان کو اندھی اس لئے کہتے ہیں یہ ہر چیز کو اندھا نہ تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے تیسرا فرقین کا لا ادریہ یہ لوگ اشیاء کے ثبوت ادم ثبوت میں شک کے قائل ہیں اشیاء موجود ہیں پتہ نہیں نہیں موجود پتہ نہیں اس لئے ان کو لا ادریہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں لا ادریہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں وَاسْبَابُ الْعِلْمِ لِلْخَلْقِ سَلَاسَةٌ مخلوق کے لئے حصول علم کے ذرائع تین ہیں یعنی تین ذرائع سے مخلوق کو علم حاصل ہوتا ہے نمبر ایک حواس سلیم نمبر دو خبر سادق نمبر تین اقل یعنی اقل سلیم فالحواس خمس السمع والبصر والشم والزوک والمس کہتے ہیں حواس یہ پانچ ہیں نمبر ایک السمع سننا البصر دیکھنا الشم سونگنا الزوک چکھنا والمس چھونا یہ پانچ حواس ہیں اور ان حواس میں سے ہر ایک چیز سے ہر ایک حاصل سے وہی چیز معلوم ہوگی جس کے لئے حاصل بنایا گیا ہے ملن کان سننے کے لئے ہے تو اسے دیکھنا نہیں ہوگا آنک دیکھنے کے لئے ہے تو اسے سننننی ہوگا اور ناک سونگنے کے لئے ہے تو اسے کھانا نہیں ہوگا زبان کھان چکھنے کے لئے ہے تو اسے سونگننی ہوگا یہ بات ان نے فرمائی ہے یہ یہاں بات اچھی طرح سمجنے کہ یہ جو مسن نے فرمایا کہ اسواب علم تین ہیں یا صوفستہ یا فرقے کی گمراہی کو واضح کی ہے کیوں؟ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے کہ وہ حصول علم کے جو ذرائع ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے اگر اس کے یقین کر لیتے عقل کا صحیح استعمال کر لیتے حواس کا صحیح استعمال کر لیتے تو گمراہی سے بچ جاتے تو ان نے اسباب علم جو ان کا صحیح استعمال نہیں کیا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس ورہ سے گمراہ ہوئے ہیں یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں حواس پانچ ہیں ان حواس سے مراد آزا نہیں ہے بلکہ یہاں حواس سے مراد وہ پانچ قوتیں ہیں جو ان آزا میں موجود ہوتی ہیں مثلا ہم کہتے ہیں ایک حادثہ کونسا ہے سمع سننا اس مراد ہے قوت سامیہ یعنی وہ قوت جو انسان کے کان میں اللہ نے سننے کی رکھی ہے اس کا مطلب کان نہیں بلکہ کان کے اندر جو قوت ہے اسے کہتے ہیں حادثہ اسی طرح قوت باسرہ اس کا معنی آنکھ نہیں آنکھ میں جو دیکھنے کی قوت ہے وہ ہے قوت شامہ سونگنا قوت شامہ سے مراد ناک نہیں ناک میں جو سونگنے کی طاقت ہے وہ ہے قوت ذائقہ چکھنا اس سے مراد زبان نہیں ہے زبان میں جو اللہ نے صلاحیت چکھنے کی اس سے مراد وہ ہے لا میسہ اس سے مراد ہے قوت لا میسہ یعنی انسان کے جسم میں جو چھو کر کوئی چیز محسوس کرنے کی صلاحیت ہے اس کا معنی یہ ہے کہتے ہیں جو خبر ہم نے کہا نا حصول علم کے ذرائع تین ہیں نمبر ایک حواس اور حواس پانچ ہیں نمبر دو خبر صادق خبر صادق کی دو قسمیں ہیں ان میں ایک ہے خبر متواتر نمبر ایک خبر متواتر اور خبر متواتر کا معنی ان نے بیان فرمایا میں حرص کرتا ہوں دوسری قسم ہے خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو حصول علم کے تین ذرائع ہیں نمبر ایک حواس اس کی پانچ قسمیں ہوگی نمبر دو خبر صادق اس کی دو قسمیں ہوگی نمبر ایک خبر متواتر نمبر ایک خبر متواتر اور نمبر دو خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں جو اتنے آدمیوں سے منقول ہو کہ ان سب کا جوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو اتنے لوگ ایک بات کو نقل کریں جو ان کا جوٹ پر جمع ہونا قل تسلیم نہ کریں یعنی عام طور پر ایسا ہوتا رہو عادتاً یہ محال ہو اسے کہتا ہے خبر متواتر کہتا ہے یہ جو خبر سادق کی قسم ہے خبر متواتر اس سے فائدہ کیا اثر ہوتا ہے یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے خبر متواتر جستہ گزشتہ زمانوں میں گزر ہوئے بادشاہ ابو اتنے لوگ سن کے خبریں منقول ہیں کہ عادتاً اتنے لوگ جوٹ پر جمعوں ممکن نہیں ہے اسی طرح والبلدان النائیہ یعنی اس وقت بھی کتنے شہر دور دراز ایسے موجود ہیں جو بعض لوگوں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے اب تو چلو ویڈیو دیکھ لیں بعض انہیں ویڈیو پر بھی نہیں دیکھے ہوں گے صرف نام سنا ہوگا اور ان کا وجود مانتے ہیں کہ ہاں اس نام کا ملک ہے دنیا میں تو خبر متواتر کا فائدہ اس سے علم ضروری اور علم یقینی حاصل ہوتا ہے یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں نمبر دو خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے دوسری قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے وہ پیغمبر جس کی رسالت موجزہ سے ثابت ہو خبر رسول سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے اور وہ علم جو اس خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے یہ علم یقین اور مضبوطی میں علم بدیہی کے طرح ہے یعنی جس طرح خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہے اسی طرح خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی یقینی ہے تو دونوں سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے ظن اور گمان کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا یہاں ان جو بات فرمائی ہے اچھی طرح سمجھ لیں اس سے جو علم حاصل ہے وہ علم استدلالی ہے علم استدلالی کا مطلب کیا ہے علم استدلالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا علم ایسا علم کہ جو چند باتیں ذہن میں رکھنے سے نتیجہ نکلتا ہے اس کو علم استدلالی کہتے ہیں مثلا ابھی ہم نے جو بات کی ہے خبر رسول خبر رسول سے مراد کیا ہے المعید بالموجزہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں یہ اس شخص کی خبر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نمبر دو اس کا دعویٰ نبوت دلائل سے ثابت ہے نمبر تین جس شخص کا دعویٰ نبوت کرے دعویٰ نبوت اس کا دلائل سے ثابت ہو تو اس کی بات سچی بھی ہوتی ہے اب دیکھو اس میں صغرہ اور کبرہ اور مقدمات کو ملانا پڑا نا اسے کہتے ہیں علم استدلالی تو خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم یقینی کا فیدہ دیتا ہے اور خبر رسول سے حاصل انہوں نے علم یہ علم استدلالی ہوتا ہے علم استدلالی کی تک کسے کہتے ہیں وہ میں نے ارز کیا ہے جس میں چند باتیں ذہن میں رکھ کر نتیجہ نکالتے ہیں نمبر ایک اس شخص کی خبر ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے نمبر دو دعویٰ نبوت دلائل سے ثابت ہے نمبر تین جو دعویٰ نبوت کرے اور اس کا دعویٰ نبوت دلائل سے ثابت ہو تو اس کی بات سچی ہوتی ہے یہ ہے علم استدلالی اَمَّا الْاَقْلُ فَوَسَبَبُ لِلْعِلْمِ اَيْزًا وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ بِالْبَدَاحتِ فَوَزَرُورِيٌ قَلِعِلْمِ بِأَنَّ كُلَّنْ شَيْءِ آزَمُ مِنْ جُزْئِهِ وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ بِالْإِسْتِدْلَالِ فَوَا اِكْتِسَابِيُّ اَقْلِ سَلیم بھی حصولِ علم علم کے حصول کا سبب ہے اقل کے ذریعے جو علم بغیر غور و فکر کے حاصل ہو وہ یقینی ہوتا ہے جیسے اس بات کے علم کے ہر چیز کا کل اس کے جز سے بڑا ہے ہر چیز کا کل جز چھوٹا ہوگا اور کل بڑا ہوگا اب یہ اقلی بات ہے بدی ہی بات ہے اور جو علم غور و فکر سے حاصل ہو وہ اقتصابی ہے اب پہلی بات سمجھیں اقلِ سلیم سے مراد کیا ہے اقلِ سلیم کسے کہتے ہیں اقلِ سلیم سے مراد وہ جوہر ہے جو انسان کے دماغ میں ہے وہ جوہر جس کی وجہ سے دلائل کے ذریعے غائبات کا اور جس کی وجہ سے مشاہدہ کے ذریعے محسوسات کے ذریعے کچھ سے اقل کہتے ہیں اقل کی تعریف اقل سے مراد وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے دلائل کے ذریعے غائبات کا اور مشاہدہ کے ذریعے محسوسات کا ادراک ہو اس کا نامِ اقل ایک بات دوسری بات علمِ اقتصابی کیسے کہتے ہیں ہم نے کہنا اسے علم جو حاصل ہوگا علمِ اقتصابی ہوگا علمِ اقتصابی کہتے ہیں جو علم دلیل میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہو وہ ہے علمِ اقتصابی جو دلیل میں غور و فکر کرنے سے علم حاصل ہو اسے کہتے ہیں علمِ اقتصابی مثال سمجھیں ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتا ہے معلول کبھی علت سے معلول کا علم ہوتا ہے اور کبھی معلول سے علت کا علم ہوتا ہے دیکھو ایک ہے آگ اور ایک ہے دھوان آگ علت ہے اور دھوان معلول ہے یعنی آگ کی وجہ سے دھوان ہوتا ہے نا تو دھوان کی وجہ سے تو آگ نہیں ہوتی تو دھوان علت آگ علت ہے اور دھوان معلول ہے یعنی آگ کی وجہ سے دعا ہوتا ہے توجہ رکھیں اب اب کبھی علت سے معلول پر استدلال ہوگا مثلا جب آگ دیکھیں گے تو یقین ہوگا بھی یہ دعا ہے کبھی آگ اس طرح ہوتی ہے کہ وہاں دعا محسوس نہیں ہوتا یعنی اس آگ کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے اس کے اندر ہلکے دردے کا دعا ہوتا ہے جو آگ کو محسوس نہیں ہوتا نگر ہوتا ہے تو کبھی آگ کی وجہ سے آپ دعا کا یقین کریں گے اور کبھی یہ علت سے معلول ہوگا کبھی دعا دیکھیں گے تو آگ کا یقین ہوگا دعا نظر آرہے آگ نظر نہیں آرہی ہم سمجھیں گے یہ آگ ہے چونکہ دعا بغیر آگ کے نہیں ہوتا اس کا مطلب آگ ہے اور جب آگ ہوتی ہے تو دعا ہوتا ہے اگرچہ وہاں روشنی کی شدت کے وجہ سے دعا نظر نہ آئے لیکن ہوتا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عقل سلیم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہے وہ علم اقتصابی ہے علم اقتصابی اس علم کو کہتے ہیں جو غور اور فکر سے حاصل ہو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے یہاں ایک سوال ہے کہ مصنف رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ کیا بات کہنے کی ضرورت کیا تھی میں نے آپ سے پہلے کہا میں مطن حل کر رہا ہوں یعنی جب مصنف نے فرما دیا کہ حصول علم اضرائے تین ہیں نمبر ایک حواس نمبر دو خبر سادق نمبر تین عقل اب پھر فرماتے ہیں اَمَّا لَقُلُوا فَوَ سَبَبُوا لِلْمِ اَيْزًا عقل بھی حصول علم کا سبب ہے یہ دوبارہ یہ بات اتنی تحقید سے کہنے کیا ضرورت ہی کہ عقل بھی حصول علم کا سبب ہے یہ آپ نے کیوں بات فرمائی اس کی وجہ یہ ہے عقل کے مفید علم ہونے میں اہلِ حق کے ساتھ اہلِ باطل کا اختلاف ہے عقل کے مفید علم ہونے میں اہلِ حق کے ساتھ اہلِ باطل کا اختلاف ہے کن کا اختلاف ہے سومنیہ یہ فرقہ جو سومنات کی پوجہ کرتے ہیں ان کا اختلاف ہے ملاحدہ ان کا اختلاف ہے فلاسفہ ان کا اختلاف ہے اختلاف اپنے درجے کے لئے اختلاف ہے مثلا سومنیہ اور ملاحدہ نظریات میں اقل کو مفید نہیں مانتے فلاسفہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں اقل کو مفید علم نہیں مانتے عام نظریات میں تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں اقل کو مفید علم نہیں مانتے اور فلاسفہ یہ ریاضیات میں تو اقل کو مفید مانتے ہیں عقائد میں اقل کو مفید نہیں مانتے باچت تھی رضی اللہ عنہ فرما لیں میں نے ارز کیا کہ ان نے دوبارہ اقل کے بارے میں تاقید کے ساتھ کیوں فرمایا اقل کے مفید علم ہونے میں اہلِ باطل کا اہلِ حق سے اختلاف ہے ایک اختلاف ہے سومنیہ اور ملاہدہ کا کہ وہ اقل کو نظریات میں مفید نہیں مانتے اور ایک اختلاف ہے فلاسفہ کا وہ ذاتِ باری اور صفاتِ باری میں اقل کو مفید علم نہیں مانتے لیکن ریاضیات میں اس کو مفید مانتے ریاضیات کے اندر مانیں گے اور احل حق ریاضیات کے اندر بھی اقل کو مفید مانتے ہیں ذات باری کے اندر بھی مفید مانتے ہیں صفات باری بھی مفید مانتے ہیں اور اسی طرح نظریات کے اندر بھی اقل کو یہ مفید مانتے ہیں خلاصہ کیا ہوا میں پھر بات کو ذور آتا ہوں اچھی طرح ذہنشین فرمالیں کہ علامہ نصف رحم اللہ سمجھا رہا ہے کہ حصول علم کے ذرائع تین ہیں نمبر ایک حواس خمسہ نمبر دو خبر سادق نمبر تین اقل سلیم یہ ہے حصول علم کے ذرائع حواس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے خبر سادق سے بھی ہوتا ہے اقل سلیم سے بھی ہوتا ہے اور خبر سادق کی پھر دو قسمیں بیان کی ہیں ایک ہے خبر متواتر اور ایک ہے خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیث کی قسمیں نہیں بیان کی جارہی مطلق خبر کی بات کی جارہی ہے کہ خبر متواتر ہے اور ایک خبر رسول ہے یہ پھر نے فرمایا کہ خبر رسول سے علم علم استدلالی حاصل ہوگا اور خبر سے علم علم اقتصابی ہوگا میں نے وہ دونوں صورتیں بتائی کہ علم اقتصابی کا مطلب کیا ہے اور علم استدلالی کا مطلب کیا ہے جو خبر رسول سے علم حاصل ہوگا علم استدلالی ہوگا علم استدلالی کا معنی کہ اس میں چند باتیں ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر نتیجہ نکلتا ہے وہ چند باتیں کون سی ہیں نمبر ایک اس شخص کی خبر ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے نمبر دو اس کا دعوی نبوت دلائل سے ثابت ہے نمبر تین جو شخص دعوی نبوت کرے اور اس کا دعوی نبوت دلیل سے ثابت ہو پھر اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے اس کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا یہ علم استدلالی ہے اور عقل سلیم سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم اقتصابی ہوگا علم اقتصابی کا معنی کیا ہے علم حاصل ہوتا ہے لیکن غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے غور کرتے ہیں پھر علم ہوتا ہے میں نے اس کی مثال دی کہ جس طرح علت سے معلول کا علم آگ سے دھومے کا علم یا معلول سے علت کا علم دھومے سے آگ کا علم علم تو حاصل ہوتا ہے لیکن غور و فکر کرنا پڑھا ہے نا اب دھومہ نظر نہیں آ رہا آگ نظر آ رہی ہے آپ سوچھتے ہیں بھی جب آگ ہے تو دھومہ تو ہوگا اگرچہ روشنی کی شدت کی بنیاد مجھے نظر میں آ رہا ہو لیکن ہے تو یہ غور و فکر سے علم حاصل ہوگا ذہن نشین فرما لی والالہام و لیس من اسباب المعرفت بسحت شیع عند اہل الحق یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا فرمایا اہل حق کے نزدیک الہام ایسا نہیں کہ اس سے کسی چیز کی یقینی معرفت حاصل ہو جائے علامہ نصوی حصول علم کے ذرائع بیان فرما رہے تھے نا حصول علم کا ایک ذریعہ حواس حصول علم کا دوسرا ذریعہ خبر سادق حصول علم کا تیسرا ذریعہ عقل سلیم اب فرماتے ہیں حصول علم کا ذریعہ الہام نہیں ہے الہام ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی چیز کی یقینی طور پر حقیقت معلوم ہو جائے بات اچھی طرح سمجھیں سوال یہ ہے کہ مسنن رحمت اللہ نے الہام کو اسباب علم سے خارج کیا ہے حالانکہ الہام بھی اسباب علم میں سے ایک علم ہے الہام سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتے ہیں کیوں خارج کیا جواب اہل حق متکلمین کے ہاں الہام اہل حق متکلمین کے الہام علم کے اسباب میں سے نہیں اس لئے اس کو اسباب علم میں شامل نہیں کیا یہ اسباب علم میں کیوں نہیں ہے اس لئے الہام کا مانت ہے اللہ کی طرف سے بطور فیض کسی امتی کے دل میں کوئی چیز آ جانا اب پہلی بات سمجھیں کہ جو امتی کے دل میں آئی ہے اس پر کیا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے ہے نفس کی طرف سے ہے اس پر کیا یقین ہے اس لئے ہم الہام کا محصول علم کا سبب کرا نہیں دے سکتے کہ اس میں یقین نہیں ہے یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرمالیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکابر ہمارے اسلاف کوئی ایک رائے پیش فرمائیں جو قرآن کریم میں حدیث مبارک میں سراحتن نو وہ کیا فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں آئی ہے انکان السواب فمن اللہ وانکان الخطا فمن الشیطان یہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے اگر یہ درست ہے تو اللہ کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہے تو شیطان کی جانب سے ہے وہ یقینی طور پر نہیں کہتے کہ یہ بات جو میرے دل میں آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے بات ذہن نشین فرمالیں کہ علم الہام کو اسباب علم میں شامل کیوں نہیں کیا اس لئے کہ الہام ہے امتی کے دل میں فیض کا آنا اور اس پر یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے امتی کے لیے تو اس کو علم کا سبب قرار نہیں دے سکتے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں اچھا اس پر ایک سوال ہے کہ الہام کے بارے میں علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہ اسباب معرفت میں سے نہیں ہے اسباب علم میں سے نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جس سے وظاہر سمجھ آتی ہے کہ الہام بھی علم کے اسباب میں سے ہے مثلا امام ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورا ترمزی رحمہ اللہ فات دو سو اناسی ہجری سنن ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستائیس فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ مؤمن اللہ کے طرف سے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے تو یہاں تو معلوم ہو رہے کہ مؤمن کی فراست اللہ کی طرف سے ہے تو اسے ڈرنا چاہیے تو حدیث ہے تو اسواب علم ہونا ثابت ہو رہے آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہیں جواب ذہن نشین فرما لیں جب ہم نے کہا کہ اسواب علم تین ہیں تو ہمارے ہاں اس اسواب علم سے موراد کیا ہے نمبر ایک ایسا سبب یعنی ایسا سبب جس میں دو چیزیں ہوں جب ہم کہتے ہیں نا فلاہ چیز اسواب علم میں سے ایک سبب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر دو چیزیں ہونی چاہییں نمبر ایک اس کے ذریعے عوام کو بھی علم حاصل ہو خواس نہیں عوام کو بھی اس علم حاصل ہو نمبر دو اس سے حاصل انواع علم بطور دلیل کے پیش کیا جا سکے ہم سبب علم اس کو کہتے ہیں اور الہام میں یہ دونوں چیزیں نہیں ایک تو الہام خواس کو ہوتا ہے عوام کا معاملہ نہیں دوسرا الہام جس شخص پر ہوا اس کے حق میں تو حجت ہو سکتا ہے دوسرا کیا کہ میں حجت نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی ہو تو اس پر وہی آتی ہے نا وہ حجت ہے اور اس کے اوپر الہام ہوا ہے وہ تو کہہ سکتا ہے میرا الہام ہے لیکن دوسروں پر کسی ولی کے الہام حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا قطی ہونا یقینی نہیں ہے حجت کیسے ہوگا اس لیے مسلم رحمت اللہ علیہ نے الہام کو اسواب علم میں شمار نہیں کیا یہاں ایک بات میں ارز کرتا ہوں اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں عام طور پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور کوئی تھوڑی سی اچھی بات کہنی ہو بلکہ میں اس کو دوسری طرح ارز کرتا ہوں اپنا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے ایک ساتھی بیعت تھے اور جب بھی کوئی اچھی بات وہ کہتے تو مجھے کہتے کہ میرے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی ہے میرے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی یعنی حچا کہ میں اپنے فائدے کی بات ارز کر رہا ہوں ایک مجھوں نے حدیہ دیا اور کہا یہ حدیہ قبول کرے میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے میں آپ کو حدیہ دوں میں نے کہا حدیہ دوں میں آپ سے لے لیتا ہوں لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ نے دل میں بات ڈالی یہ نہ کہا کریں کہ میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے اب آپ یہ کہا کر دیا کریں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حدیہ پیش کروں میرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں یہ کام کرلوں یہ نہ کہو کہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے یہ ممکن ہے شیطان نے ڈالی ہو بھئی اس سے میں اب مدلہ کوئی نیت پر بھی شک نہیں کرتا لیکن یہ نہ کہو یہ اللہ نے میرے دل میں بار ڈالی ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں عام طور پہ ہمارے گفتگو میں جب بھی کوئی تھوڑی اچھی بات کہنی ہو تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں میرے دل میں اللہ نے بار ڈالی ہے میرے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا ہے یہ نہ کہا کریں یہ کہا کریں میرے دل میں خیال آیا ہے یا میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے اب اگر اللہ کی طرف سے ہے تو سبحان اللہ شیطان کی طرف سے ہے تو اللہ مجھے اس کے شر سے بچائے تو اپنے دل میں ہر آنے والے خیال کو اللہ کی جانب منصوب نہ کیا کریں بلکہ یوں کہا کریں میرے دل میں خیال آیا ہے اگر تو درست ہے تو اللہ کی جانب سے ہے غلط ہے تو شیطان کی جانب سے ہے اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرمائے یہ تکلم بہت اہم چیز ہے بات کہنا بہت اہم چیز ہے اس کا بہت زیادہ آپ خیال فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اسے رخ پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے والعالم بجمیع اجزائی محدسن یہ دنیا یہ جہان اپنے تمام اجزائی سمیت حادث ہے اللہ کی ذات کا دین اللہ کی صفات کا دین ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے عزلی بھی ہیں عبدی بھی ہیں اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز حادث ہے نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی ایک وقتہ مادوم تھی ایک وقتہ گا مادوم ہو جائیں گی ازو و آیان و آراز اللہ ازو و آیان و آراز یہاں پہ انہوں نے عالم کے حادث ہونے کی دلیل پیش فرمائی ہے کہ عالم میں جتنے بھی چیزیں ہیں یا وہ آیان ہیں یا وہ آراز ہیں یا وہ عین ہیں یا وہ عرض ہیں آگے عین اور عرض کی تعریف بھی خود کر دی ہے فَالْعَيَانُ مَا يَكُونُ لَهُ قِيَامٌ بِذَاتِهِ آیان وہ ممکن اشیاء ہیں جو خود بخود قائم ہوں وَالْعَرْزُ مَا لَا يَقُومٌ بِذَاتِهِ اور عرض وہ ہے جو خود بہت قائم نہ ہو توجہ رکھیں آیان جو خود بخود قائم ہوں ممکن جو خود بہت قائم ہوں کہتے ہیں یا تو مرکب ہوگا جیسے جسم ہے غیر مرکب ہوگا جیسے جس علایت جزہ ہے وہ چھوٹے درجے کا جز جو تخصیب نہ ہو یہ دلیل بیان فرمارے ہیں یا وہ عرض ہیں مَا لَا يَقُومٌ بِذَاتِهِ وَيَحْدُزُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ اور عرض یہ قائم بِذَات نہیں ہوتا یا کسی جہور میں ہوتا ہے یا جسم میں ہوتا ہے کل الوان جیسے رنگ ہیں رنگ تو کسی جسم پر ہی ہوگا بغیر کسی چیز کے رنگت نہیں ہو سکتی کہ آپ کے ذہن میں نا ہے کہ رنگی تو ڈیبیا پڑی ہوتی ہے یا رنگ سے مراد ہے رنگت ایک ہے نیلا رنگ ایک ہے نیلا پن نیلا رنگ تو آپ ہاتھ پر ایسے دکھا سکتے لیکن نیلا پن تب نظر آئے گا جب کسی کو رنگ کو لگائیں گے تو نیلا پن ظاہر ہوگا ویسے کیسے ہو سکتا ہے وَالْأَقْوَانُ یہ کون کی جمعہ ہے حرکت سکون وَالْتُعُومِ یہ تعم کی جمعہ ہے جس طرح ذائقہ وَالْرَوَاعِ رِحْ کی جمعہ جیسے بوئے یہ قائم اور یہ عرض ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ عالم حادث ہے اس کی دلیل عالم یا عین ہوگا یا عرض ہوگا اور عین یہ مرکب ہوگا یا جوہر یہ مرکب ہوگا جو جسم ہے یا غیر مرکب ہوگا جو ذلعہ تجزہ ہے اور یہ دونوں حادث ہیں لہذا عالم بھی حادث ہوگا یا عرض ہوگا اور عرض ہمیشہ کسی جسم کے اندر ہوگا یا کسی جوہر کے اندر ہوگا ویسے تو ہو نہیں سکتا طلاعہ نصفی نے عالم کے حادث ہونے کی دلیل بیان فرمائی کہ عالم میں موجود تمام اشیاء یا عین ہے یا عرض ہے عین ہے تو وہ بھی حادث عرض ہے تو وہ بھی حادث عین اور عرض کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے عین اور عرض یہ ہمیشہ متحیز ہیں متحیز یعنی کسی نہ کسی مکان کے اندر ہوتے ہیں اور متحیز یعنی کسی مکان میں ہونا یہ حادث ہونے کی دلیل ہے مکان حادث ہے تو جو مکان میں ہوگا وہ بھی حادث ہے لہذا عالم حادث ہے عین اور عرض کسے کہتے ہیں علامہ نے اس کی تعریف کر دی ہے میں مزید عرض کرتا ہوں علامہ سعدتین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی وفات ساتھ سو اکانوے ہجری شرح العقائد نصفیہ میں یہ فرماتے ہیں عین اس ممکن کو کہتے ہیں جو قائم بزاد ہو اور کسی جگہ میں ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو عرض کی طریف مولانا سید شاسن دیوبندی رحمہ اللہ وفات تیرہ سو اکانوے ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن اللہ قیام بالغیر اے یکون تحیزہ تابع لتحیز الغیر عرض اس ممکن کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسرے کے تابع ہو والمحدث للعالم ہوا اللہ تعالی الواحد القدیم القادر الحی العلی السمی البصیر الشاعی المرید عالم کے پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہے اس جہان کو پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے جب یہ بات ثابت چکی ہے کہ عالم حادث ہے تو حادث کے لئے کسی محدث کسی سانے کسی پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ عالم ممکن ہے اور ممکن میں وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں وہاں وجود کے لئے کوئی مرجع چاہیے یعنی آپ وجود کی جانب کو ترجیح دوگے تو پھر وجود ہوگا اور وہ جو مرجع ہے اسی کا نام اللہ ہے وہی محدث ہے وہی سانے ہے عالم یہ ممکن ہے ممکن میں وجود عدم دونوں برابر ہوتے ہیں وہاں وجود کے لئے کوئی مرجع چاہیے اگر کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو ترجیح بلا مرجع ہوگی نا کوئی توجہ اور جو مرجع ہے وہ کون ہے وہ سانے ہے وہ محدث ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے آگے انہوں نے اللہ تعالی کی چاند ایک صفات کا ذکر فرمایا ہے اللہ واحد ہے اللہ قدیم ہے اللہ قادر ہے اللہ حی ہے اللہ علیم ہے اللہ سمیح ہے اللہ بصیر ہے اللہ شائی چاہنے والے ہیں مشیعت سے مرید ارادہ سے اللہ تعالی مرید ہیں مرید کا مہنہ وہ نہیں جو دنیا میں ہے پیر اور مرید بلکہ یہاں مرید سے مراد ہے ارادہ کرنے والا چاہنے والا یہ اسے مرید کہتے ہیں دنیا میں شیخ سے بیعت کرنے والے شخص کو بھی مرید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ارادہ کرتا ہے اپنی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے خود کو بدلنے کا اس لیے مرید کہتے ہیں اگر کوئی شخص بیعت کر لے اور اصلاح نہ کرنا چاہتا ہو تو مرید نہ ہوا اگر کوئی شخص اصلاح کے بغیر آئے وہ مرید کیسے ہوا تو مرید وہ ہوتا ہے دنیا میں پیر اور مرید میں جو اصلاح کے ارادہ ہو زندگی بدلنے کے ارادہ ہو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہو وگر نہ ارادے کا معنی ہوتا ہے چاہنے والا لیسا بے عرضن ولا جسمن ولا جوہرن ولا مصورن ولا محدودن ولا مادودن ولا متبعزن ولا متجزن ولا مترکبن اللہ تعالی عرض نہیں اللہ تعالی جسم نہیں اللہ تعالی جوہر نہیں اللہ تعالی شکل و صورت والے نہیں اللہ تعالی محدود نہیں اللہ تعالی عدد والے نہیں اللہ تعالی حصو والے نہیں اللہ اجزا والے نہیں اور اللہ تعالی مرکب نہیں اللہ اکبر وَلَا مُتَنَاهِن وَلَا يُسَوَ بِالْمَاهِيَةِ وَلَا بِالْكِفِيَةِ اللہ تعالی متناہی نہیں ہے اللہ پاک ماہیت کے ساتھ متصف نہیں کہ کوئی ان کا ہم جنس ہو ایسا نہیں ہے اور نہ ہی کفیت کے ساتھ متصف ہے اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان میں نہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز نہیں اور نہ اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیت قائمت بزاتی اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ کا عین ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کا غیر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہے یہ ماننا پڑے گا کیوں جب اللہ کی ذات ازلی ہے اللہ کی صفات بزلی ہے اگر آپ اللہ کی ذات کو ازلی مانیں صفات کو ازلی نہ مانیں تو پھر اللہ کا بغیر صفات کمال کو نہ لازم آئے گا اور یہ ہے بھر اللہ تمام ایوب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے کیوں عائن کسے کہتے ہیں اور غیر کسے کہتے ہیں دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو تو یہ عائن ہے اور ایک دوسرے کے بغیر ہو سکے تو یہ غیر ہے اللہ کی صفات میں دونوں چیزیں نہیں کیوں توجہ رکھنا دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو تو یہ ہے عائن اور دونوں میں سے ایک دوسرے بغیر ہو سکے تو یہ ہے غیر اب اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے عائن کیوں نہیں اس لیے کہ زا صفت ذائد سے ذات سے ذائد چیز کا نام ہے تو دونوں کا مفہم ایک کیسے ہوا اور غیر کیوں نہیں اس لیے کہ صفت تابع اور محصوب متبو ہے اب تابع بغیر متبو کے ہو نہیں سکتا تابع بغیر متبو کے یعنی صفات اللہ کی ذات کے بغیر ہو یہ تو ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ بغیر صفات کو یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ بغیر صفتِ کمال کیوں گے اور اللہ کی صفت اکمال کے بغیر ہونا اللہ کا عیب ہے اس لئے اللہ کی صفات نئی اللہ کا عین ہے نئی اللہ کا غیر ہے دلیل امبر دو یہ عینیت اور غیریت عین ہونا یا غیر ہونا یہ جسم کے خواس ہیں تو جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو عینیت اور غیریت سے بھی پاک ہے وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَاتُ وَالْسَمْعُ وَالْبَصْرُ وَالْعِرَادَةُ وَالْمَشْيَتُ وَالْفَعْلُ وَالْتَخْلِيقُ وَالْتَرْزِيقُ وَالْقَلَامُ صفات ازلیہ کو اب بیان فرماتے ہیں صفات ازلیہ کونسی ہے علم ہے قدرت ہے حیات ہے سمع ہے بسر ہے ارادہ ہے مشیط ہے فعل ہے تخلیق ہے ترزیق ہے اور کلام ہے اب بات اچھی طرح ذہنشین فرمالیں کہ صفات کی اقصام اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک محکمات نمبر دو متشابہات محکمات جن کا معنی واضح ہو متشابہ جن کا معنی واضح نہ ہو پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک صفات ذاتیہ نمبر دو صفات فعلیہ صفات ذاتیہ یہ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مصوف ہو اور ان کی زد کے ساتھ مصوف نہ ہو اور یہ ساتھ ہے ان کو مصفات بھی کہتے ہیں نمبر ایک حیات اس کی زد موت ہے نمبر دو صفت علم اس کی ضد جاہل ہے نمبر تین صفت قدرت اس کی ضد عجز ہے نمبر چار صفت ارادہ عزم و یقین اس کی ضد تردد ہے تو اللہ تعالی مرید تو ہے لا یورید نہیں ہو سکتے نمبر پانچ صفت سمع اس کی ضد سمن بہرہ پن ہے اللہ تعالی سمیت ہو سکتا ہے سمن نہیں ہو سکتے نمبر چھے صفت بسر اس کی ضد عامل نبینا پن ہے اللہ تعالیٰ بصیر تو ہو سکتے ہیں آمان ہی ہو سکتے نمبر ساتھ صفت کلام اس کی ضد بقمن گنگا پن ہے تو اللہ تعالیٰ متقلم تو ہو سکتے ہیں غیر متقلم یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ایسی ہو نمبر دو صفات فیلیہ یہ وہ صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مصوف ہوں اور ان کے ضد کے ساتھ بھی مصوف ہوں جیسے احیاء زندہ کرنا اس کی ضد اماعت مارنا اللہ محیبی ہے اللہ ممید بھی ہے اہداء ہدایت دینا ازلال گمراہ کرنا اللہ حادی بھی ہے اللہ مزل بھی ہے اعزاز عزت دینا ازلال زلیل کرنا اللہ معز بھی ہے اور اللہ مزل بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایک صفات فیلیہ ہے متشابہات کی دو قسمیں ہیں غیر معلوم المعنى غیر معلوم المراد لغوی معنی معلوم نہ ہو مراد شریع بھی معلوم نہ ہو جیسے روح مقتعات اللہ کی صفت ہے کیوں یہ اللہ کا کلام ہے کلام اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی صفات ہے نمبر دو معلوم المعنى غیر معلوم المراد لغوی معنی معلوم ہو مراد شریع معلوم نہ ہو جیسے سمستوال العرش استباقہ علاقہ العرش کا لغوی معنی معلوم ہے لیکن اللہ مستویل العرش ہے یا مراد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے سوال آپ نے کہا کی صفات کی دو قسمیں ہیں محکمات متشابہات محکمات کی دو قسمیں ذاتیہ اور فعلیہ متشابہات کی دو قسمیں ہیں غیر معلوم المعنى غیر معلوم المراد معلوم المعنى غیر معلوم المراد سوال یہ ہے کہ بعض صفات ایسی جب متشابہات بھی نہیں اور محکمات کے دونوں قسمیں مو بھی نہیں نہ ذاتیہ نہ فعلیہ لیکن ہے اللہ کی صفت ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرنے مثلا دیکھیں حکیم خبیر اب حکیم اللہ کی صفت ہے یہ متشابہات کی دونوں قسموں میں نہیں کہ حکیم کا معنی واضح ہے اچھا محکمات کی صفت ذاتیہ بھی نہیں کہ وہ ساتھ ہیں ان میں حکمت ہے ہی نہیں اور یہ فیلیہ بھی نہیں چونکہ صفت فیلیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ اس صفت کی زد کے ساتھ موضوع ہو یعنی اللہ تعالی حکیم بھی ہوں اور حکیم نہ بھی ہوں ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو ان کو اللہ تعالی کی صفات کو صفت کی کس قسم کے در شامل کریں گے جواب دیکھیں یہ جو ہم نے کہا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک محکمات نمبر دو متشابہات پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ذاتیہ نمبر دو فیلیہ اور ذاتیہ ساتھ ہیں یہ جو ہم نے کہا نا ذاتیہ ساتھ ہیں یہ ام و صفات ہے کوئی ایسی صفت جو فیلیہ بھی نہ ہو اور متشابہات کے دونوں قسموں میں بھی نہ ہو تو وہ صفت محکمہ ہوگی اور ذاتی عقیطات شامل ہوگی یہ سات ام سفات ہیں اس کے علاوہ باقی صفات جو متشابہات بھی نہیں اور صفات محکمات فیلیہ بھی نہیں وہ انی سات کے اندر کسی طرح صفت کے اندر آ جاتی ہیں صفت حقیم صفت علیم کے اندر آ جائے گی صفت خبیر یہ بھی صفت علیم کے اندر آ جائے گی علم ہوگا تو خبر ہوگی علم ہوگا تو حکمت ہوگی یہ تو بڑی واضح سی بات یہاں چند ایک باتیں جہاں نشین فرما لیں نمبر ایک اشائرہ کے نزید صفات ذاتیہ ساتھ ہے حیات علم قدرت ارادہ سما بسر اور کلام جبکہ ماتوریدیہ کے نزید صفات ذاتیہ آٹھ ہیں حیات علم قدرت ارادہ سما بسر کلام اور تکوین دوسری بات سمجھیں اشائرہ صفت تکوین کو مستقل صفت ماننے کی بجائے صفت قدرت میں شامل کرتے ہیں اور ماتوریدیہ صفت قدرت کو الگ اور صفت تکوین کو الگ بیان کرتے ہیں تکوین الگ ہے قدرت الگ ہے اور اشائرہ صفت تکوین کو قدرت کے تاحت مانتے ہیں تیسری بات یہ جو اشائرہ اور ماتوریدیہ کے اختلاف ہے یہ نزائے لفظی ہے نزائے حقیقی نہیں کیونکہ دونوں فریق صفت تکوین کو صفت مانتے ہیں فرق اتنا ہے کہ مستقل مانے گے یا قدرت کے اطاحت مانے گے یہ نزائے لفظی ہے نزائے حقیقی نہیں ہے سوال یا ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ صفت قدرت اور تکوین میں فرق کیا ہے صفت قدرت کا معنی ہوتا ہے ہو سکنا اور صفت تکوین کا معنی ہوتا ہے ہو جانا صفت قدرت کا معنی قادر ہونا اور صفت تکوین کا معنی جس پر قادر ہے وہ کام کر دینا بس یہ دونوں میں فرق ہے ذرا اس کو ذہن نشین فرما لیں سوال یہ ہے کہ علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے صفات ذاتیہ نو بیان کی ہیں اور ہم بیان کر رہے ہیں کہ صفات ذاتیہ ساتھ ہیں علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے نو بیان فرمائی ہیں اور ہم نے کہا کہ صفات ذاتیہ ساتھ ہیں دیکھیں علم قدرت حیات سما بسر ارادہ مشیعت فیل تخلیق ترجیق کلاب گیارہ علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے صفات ذاتیہ گیارہ بیان کی ہیں جبکہ صفات ذاتیہ یہ ساتھ ہیں تو گیارہ کیسے بیان فرمائیں جواب اس کا آپ گزشتہ گفتگو سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ صفات ذاتیہ یہ گیارہ سب صفات ذاتیہ ہیں ان میں ام و صفات یہ ساتھ ہیں باقی صفات بھی صفات ذاتیہ ہیں لیکن ام و صفات صرف ساتھ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف صفات محکمات کو بیان فرمایا ہے اور متشابہات کو بیان نہیں فرمایا علام نصفی رحمت اللہ علیہ نے متشابہات کو یا بیان نہیں فرمایا صرف محکمات کو بیان فرمایا ہے ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ الفقال اکبر میں متشابہات کا ذکر بھی کریں گے اور مزید مستقل میری اس پر کتاب تو حید باری تعالیٰ سبق بھی ہے فائل بھی ہے آپ اس میں اس کی تفصیل ملازہ فرما سکتے ہیں اللہ رب العزت ایسے کلام کے ساتھ متقلم ہیں جو اللہ کی صفت اصلی ہے حروف آواز پر مشتمل نہیں ہے وَوَصِفَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلسْسُكُوتِ وَالْآفَةٌ یہ کلام ایسی صفت ہے جو سکوت اور آفت یعنی گنگا ہونے اس کے منافی ہے وَاللَّهُ تَعْلَى مُتَكَلِّمُ بِهَا آمِرٌ وَنَاحِنٌ وَمُخْبِرٌ اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ متقلم ہیں حکم دینے والے منع کرنے والے خبر دینے والے یہاں علامہ نصف رحمت اللہ علیہ ان تین صفات کو بطور خاص دوبارہ ذکر فرمارے ہیں تفصیل کے ساتھ صفت کلام صفت تکوین صفت ارادہ یہ تین صفات بقیہ صفات کی نصفت علامہ نصفی کیا اہم تھی اس لئے ان تین کو دوبارہ قدر تفصیل کے ساتھ حضرت نے بیان فرما دیا لَيْسَ مِن جِنْسُ الْحُروفَ الْأَسْوَاتِ یہ جو کلام اللہ کی صفت ہے یہ آواز اور حروف پر مشتمل نہیں یہ بات اچھی درزی نشین فرمالے اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف اور اسوات یہ حادث ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام کلام نفسی ہے جو کہ قدیم ہے اس لئے ہم نے کہا کہ حروف اور آواز پر اللہ تعالیٰ کلام یہ مشتمل نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ایک صفت سکوت کے بھی منافی ہے آفت کے بھی منافی ہے آفت سے مراد کیا ہے سکوت سے منافی ہے آفت کی منافی ہے آفت کا معنی کیا ہے سکوت کا معنی ہوتا ہے قدرت کے باوجود کلام نہ کرنا آدمی کلام کر سکتا ہو کلام نہ کرے یہ ہے سکوت کہتے ہیں فلاں بندہ خموش بیٹھا ہوئے کیا مطلب بول سکتے لیکن نہیں بول رہا خموش بیٹھا ہوئے جو بول ہی نہ سکے گنگا ہو کبھی اس کے بارے میں آپ نے سنے گئے جی فلاں بندہ خموش بیٹھا ہوئے تو خاموش کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں قدرت کی کلام ہو اور پھر کلام نہ کرے یہ ہے خموشی تو سکوت قدرت کے باوجود کلام نہ کرنا یہ سکوت ہے اور آفت آلات موافق نہ ہو یعنی آدمی جو کلام کرنا چاہتا ہے کلام کرنے کے آلات اس کے موافق نہیں ہے آلات نہیں ہے اور یہ جو عدم موافقت اور عدم توافق ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ فطری طور پر ایسا ہو جیسے گنگا ہے اور گنگے پن کی فطرت ہے کہ وہ نہیں بات کر سکتا یہ طبیعت ہے فطرت ہے اس کی نمبر دو یہ عدم موافقت کمزوری کی ورہا سے ہو جیسے ایک انسان ہے لیکن وہ بچا ہے اب بچ پر میں بات نہیں ہوتی جب بڑا ہوگا تو بات کرے گا بچ پر میں بات وہ کرتا ہے جو بات سمجھی نہیں جا سکتی بڑا ہوگا تو وہ بات کرے گا جو سمجھی بھی اس کی جائے گی اللہ تعالیٰ سکوت سے بھی کلام اللہ کا کلام یہ جو اللہ کی صفت ہے یہ سکوت سے بھی پاک ہے رافت سے بھی پاک ہے کیوں سکوت و رافت یہ عجز ہے یہ عجز کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ عجز کی عیب سے اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کے اندر عجز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عجز سے بالکل پاک ہے کسی قسم کا عیب وہ نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں ہیں اور یہ دونوں عیب ہیں اللہ پاک عیب سے پاک وَالْقُرْآنُ کَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے وَهُ مَكْتُوبٌ فِي مَسَاحِبِنَا مَحْفُوظٌ فِي قُلُوبِنَا مَقْرُوبٌ بِعَلْسِنَتِنَا مَسْمُومٌ بِعَذَانِنَا غَيْرُ حَالٍ فِيهَا قرآن مساحف میں لکھا ہوا ہے ہمارے دلوں میں محفوظ ہے زبانوں سے پڑھا جاتا ہے کانوں سے سنا جاتا ہے لیکن کان کے اندر حلول کی ہوئے نہیں ہے سنا تو کان سے جاتا ہے لیکن قرآن کان میں حلول کی ہوئے نہیں ہے وَتْتَكْوِينُ صِفَتُ اللَّهِ اَزْلِيَّةِ وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ اَجَزَائِ لَا فِي الْعَزَلِ بَنْ لِبَخْتِ وَجُودِ تَكْوِينَ اللَّهِ رَبُ الْعِزَتِ کی ازلی صفت ہے نہیں بلکہ اس کے وقت مقرر پر پیدا کرنا یہ ہے تکوین یہ تکوین کا معنی کیا ہے اللہ اس جہان کے ہر ہر جز کو پیدا فرماتے ہیں جو اس کے پیدا ہونے کا وقت ہے یہ ہے معنی تکوین کا وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَوْنِ عِنْدَنَا کہتے ہیں تکوین الگ ہے مکون الگ ہے تکوین فیل ہے مکون مخلوق ہے مفعول ہے ظاہر ہے فیل الگ ہوتا ہے مفعول الگ ہوتا ہے اگرچہ مفعول فیل پر سادر ہوتا ہے لیکن فیل الگ چیز ہے مفعول الگ چیز ہے اس لیے فرمایا کہ ہمارے تکوین الگ ہے مکون الگ ہے وَالْعِرَادَةُ سِفَتٌ لِلَّهِ تَعَلَىٰ اَزْلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِ ارادہ اللہ کی صفت ہے جو ازلی ہے اور اللہ کے ساتھ قائم ہے بَرُوِيَتُ اللَّهِ تَعَلَىٰ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور یہ دیدار بندہ اپنی آنکھ سے کرے گا یہ اقل سے اقلاً ممکن ہے اور نقلاً ثابت ہے یعنی اللہ کا دیدار اس آنکھ سے ہونا اقل کے خلاف نہیں ہے اور نقل سے ثابت ہے وَقَدْ وَرَدُ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُ بِعِجَابِ رُوِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ فِی دارِ الْآخِرَةِ اور اس بات پہ دلائلِ شریعہ قرآن و حدیث کے موجود ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا فَجُرَىٰ اللَّا فِی مَكَانٍ وَلَا عَلَىٰ جِهَتِ مِن مُقَابْلَةٍ اَوِتِّسَالِ شُعَاعِن اَوْ ثُبُوتِ مُصَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَ لیکن نہ تو خاص مکان ہوگا یعنی اللہ کسی خاص مکان کے اندر بندہ دیکھے نہ خاص جہد کے اندر اللہ کسی جہد سے دیکھے نہ ہی آنکھ سے نکلنے لشوا سیدھی اللہ کے وجود پر پڑے گی ایسا بھی نہیں ہے اور نہ ہی بندے اور اللہ کے درمیان کو زیادہ مصافت ہوگی یعنی نہ مصافت ہوگی جیس طرح ہم دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں تو رائی اور مرحی کے درمیان مصافت ہے مصافت ختم کر جائے تو نہیں دیکھ سکتے یعنی میں اسے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہوں تب دیکھوں گا جب ہاتھ اور آنکھ کے درمیان فاصلہ ہو اگر فاصلہ کا درمیان اس کو آنکھ کے اوپر رکھ دوں تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے اللہ مکان سے پاک ہوں گے جہد سے پاک ہوں گے نکنے والی آنکھ شوا سیدھی جسم پڑے ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ ہو ایسا بھی نہیں ہوگا وہ کیسے ہوگا جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے لیکن قیامت کے دن یہ دیدار ہوگا ضرور یہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمال یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا قرآنہ چاہیے جنہوں نے عقیدہ نسویہ سے پہلے العقیدت الحسنہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی پڑی ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے وہاں پر اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی کا جو قیامت کے دن دیدار ہوگا اس دیدار کی دو صورتیں ایک صورت کہ ایسے ہو جیسے انسان خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے اور پورا یقین ہوتا ہے اور ایک صورت کہ بالکل آمن سامنے اللہ تعالی خاص صورت کے اندر متمثل ہو اور جہت کے اندر ہو یہ ہوگا آپ کہتے ہیں جہت سے پاک ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اندیدار ایسے ہوگا یہ بات دین میں رکھ لیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو بات فرمائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی جہت میں ہوں گے خاص شکل میں ہوں گے حضرت فرماتے ہیں متشابہات میں سے جس طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کو بندہ دیکھے گا اور خاص شکل میں اس کا مانعہ وہ نہیں ہے جو ہمارے شکل اس صورت ہوتی ہے یہ متشابہات میں سے ہے جس طرح قرآن اللہ کے لئے ید کا لفظ ثابت کرتا ہے لیکن ید ہمارے ید کی طرح نہیں بلکہ ید متشابہات میں سے ہے اسی طرح احسن صورت کے اندر دیکھیں گے لیکن احسن صورت کا مانعہ دنیا میں اچھی صورت کا ہونا یہ نہیں ہے بلکہ متشابہات میں سے ہے یہ اچھی طرح ذہن نشین فرمالے بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں کفر ہے ایمان ہے نیکی ہے گناہ ہے سب کے خالق اللہ ہے بندوں کے تمام افعال اللہ پا کے ارادے اللہ کی مشیت اللہ کے حکم اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے بالکل مطابق ہے افعال کے دو کشمیہ ہیں نمبر ایک افعال اختیاریہ نمبر دو افعال استراریہ انسان کے افعال اختیاریہ جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اہل السنت والدماعت کا موقع یہی ہے کہ یہ انسان کے افعال کے خالق اللہ ہے اور کاسے بندہ ہے زنا ایک فیل ہے فیل کو پیدا اللہ کرتے ہیں لیکن ارتکاب بندہ کرتا ہے کاسے بندہ ہے اور خالق اللہ ہے جس طرح زہر بناتا حکیم ہے اور کھاتا کو بندہ ہے اس کو پیدا کرنا جرم نہیں اس کو کھانا جرم ہے جو بات زینشین فرمال اس طرح برے افعال کا پیدا کرنا جرم نہیں امتحان ہے ان کا ارتکاب کرنا یہ جرم ہے نمبر دو فعال استراریہ وہ افعال جن کے اختیار بندوں کو نہیں ہوتا اس پر سب کا اتفاق ہے اس کے خالق اللہ ہی ہے وَلِلْعَبَادِ اَفْعَالٌ اِخْتِعَارِيَّةٌ يُصَابُونَ بِهَا وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا بندوں کے جو افعال اختیاریہ ہیں ان کے کرنے نہ کرنے کا بندے کو اختیار ہے اس پر بندے کو جزا اور سزا بھی ہوتی ہے جو اچھا فعل ہے اس پر اچھا بدلہ ہوگا جو برا کام ہے اس پر اچھا سزا ملے گی وَالْحَسَنُ مِنْهَا بِرِزَاءِ اللَّهِ وَالْقَبِيُّ مِنْهَا لِيسَ بِرِزَاءِهِ تَعَالَ بندوں کے اچھے کام پر اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور بندوں کے برے کام پر اللہ تعالی نراز ہوتے ہیں یہاں ایک بات سمجھ لیں تفصیلی گفتگو قضاء قدر مشیط پر الفقال اکبر میں ہوگی انشاءاللہ یہاں رضا اور مشیط میں فرق سمجھ لیں مشیط کا معنی یہ ہے اللہ تعالی نے چاہا کہ بندے کو اختیار دے دیں وہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے اور رضا کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کسی چیز کو پسند کریں کسی چیزے خوش ہوں کسی چیزے راضی ہوں اللہ تعالی نے بندے کو اختیار دینا چاہا چاہے تو نکاح کر لے چاہے تو زنا کر لے اب بندہ نکاح کرے گا تو بھی اللہ کی مشیط زنا کرے گا تو بھی اللہ کی مشیط اللہ نے چاہا میں بندے کو اختیار دیں وہ چاہے تو شربت پی لے چاہے تو شراب پی لے شربت پیئے تو بھی اللہ کی مشیط شراب پیئے تو بھی اللہ کی مشیط لیکن اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندہ شراب نہ پیئے شربت پیئے زنا نہ کرے نکاح کرے یہ اللہ کی رضا ہے تو مشیط اور رضا میں فرق سمجھ رہے اچھی طرح قل جن میں نہ پڑھیں مشیط کا معنی ہے اللہ نے چاہا کہ بندے کو اختیار دیں وہ چاہے تو نیک کام کرے چاہے تو گناہ کرے مشیط کا معنی یہ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایک کام کرے ہم مشیط کا معنی وہ سمجھتے ہیں جو اردو میں مشیط کا معنی چاہت ہے یا مشیط کا معنی چاہت نہیں ہے وہ چاہت کا معنی رضا ہے یا مشیط کا معنی ہے کہ بندے کو اختیار دینا اللہ کی طرف سے یہ چاہنا ہے کہ بندے کو اختیار دے دوں یہ اور چیز ہے اور پسندیدہ ہونا اور چیز ہے آپ کہہ دیں یہ میری چاہت ہے یعنی یہ میری پسندیدہ ہے تو یا چاہت کا معنی پسندیدہ نہیں ہے چاہت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دونوں کام کرنے کا اختیار دے دیا اب بندہ گناہ یا نیکی جو بھی کرے گا اس لیے کہا رہا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو بندہ کرتا ہی نہ اور اختیار نہ دیا ہوتا تو امتحان ہی نہ ہوتا تو مشیعت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں مزید بات انشاءاللہ فکر اکبر میں کریں گے انشاءاللہ کام کرتا ہے وقت جو کسی کام کی طاقت ہوتی ہے وہی تر حقیقت قدرت ہے جس کے سبب فیل واقع ہوتا ہے وَيَقَوْ حَذَ الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَالْجَوَارِحِ اور لفظ استطاعت اسباب آلات اور سلامتی عذا پر بھی بولا جاتا ہے وَسِحَتُ تَقْلِیفِ تَوْتَمَدُ عَلَى حَذِ الْإِسْتِطَاعَا اور بندے کے مکلف ہونے کا دار و مداربی اس استطاعت پر ہے وَلَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَفِي بُسْعِهِ بندہ اس چیز کا مکلف نہیں ہوتا جس کی بندہ طاقت نہ رکھے استطاعت کی دو قسمیں ہیں استطاعت کے دو معنے ہیں ایک استطاعت کا معنی تو فیق کا ملنا اور ایک استطاعت کا معنی صحت سلامتی اسباب آلات کا میسر ہونا یہ جو بندہ مکلف ہے اس کا مدار استطاعت کا اس معنی میں استطاعت پر ہے کہ بندے کے بعد اسباب موجود ہیں بندہ صحیح سالم ہیں بندہ کام کر سکتا ہے اور ایک استطاعت کا معنی تفیق کا ملنا بندہ مکلف اس پر نہیں ہے کہ اس کو تفیق ملی ہے یا نہیں مکلف اس بات پر ہے کہ اس کو اسباب موجود ہے یا موجود ہے نہیں تو استعداد کا یہ معنی کہ تفیق ملے یہ استعداد معل فیل اور استعداد کا یہ معنی کہ بندے کے بعد اسواب موجود ہوں یہ استعداد ہے قبل الفیل تو بندہ جس استعداد کی بنیاد پر احکام کا مکلف ہے وہ استعداد قبل الفیل ہے تھوڑی دیر بعد ہمارے عشاقی نماز کا وقت ہوگا عشاقی نماز کا وقت بھی ہو ہم نماز پڑھ بھی سکتے ہوں پانی موجود ہو تو وضوح کریں ہنگے پانی موجود نہیں نہیں مل سکتا یا موجود ہے بیماری پر اسے استعمال نہیں کر سکتے اب ہمارے پر وضوح کا حکم نہیں ہوگا لیکن نماز کا حکم ہوگا اور اگر ایسی بیماری ہو خدا نخواستہ کہ جس میں آدمی اشارک ساتھ کی نماز نہ پڑھ سکے اب نماز کا حکم نہیں ہوگا تو بات سمجھ لیں ایک ہے استعداد کا معنی تفیق ملنا ایک ہے استعداد کا معنی اسباب اور صحت کا ہونا انسان جس استعداد کی بنیاد پر حکم کا مکلف ہے وہ استعداد بمانا صحت اور اسباب کا ملنا ہے اور یہ قبل الفیل ہے فیل سے پہلے اور ایک استعداد بمانا تفیق انسان اس کا پبند نہیں ہے اس کا مکلف نہیں ہے یہ انسان کے علم میں نہیں ہے اور یہ استعداد مال فیل ہوتی ہے ہاں جب انسان کے پاس استعداد بمانا اسباب موجود ہو اور آدمی اس کو استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ تفیق دے دیتے ہیں بندے کو عمل کرنے کی اور جب استعمال ہی نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عمل کی تفیق نہیں دیتے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں ہم کہتے ہیں اللہ کی تفیقی سے کام ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انسان وضو بھی کرے کپڑے بھی ساپ رہے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے یہ قبل الفیل ہے اپنے پورے اسباب استعمال کرے اللہ تعالیٰ تفیق دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اسباب استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ تفیق نہ دے ایسا نہیں ہوتا جب انسان کے اختیار میں جو سارے اسباب ہیں وہ ان کو استعمال کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تفیق دیتے ہیں جو بندہ عمل کرتا ہے اگر اللہ تفیق نہ دے تو بندہ عمل کر ہی نہیں سکتا لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بندہ حسن نیت اسباب اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تفیق بھی دے دیتے ہیں میں پھر اس کی وضاعت کر دوں بات اچھی طرح سمجھ لیں چونکہ مضمون اہم ہے میں بڑا بار بار سمجھا لوں استطاعت کا ایک معنی ہے اسباب کا ملنا صحت کا ہونا اعلیات کا ملنا استطاعت کا دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تفیق کا ملنا انسان اخکام کا مکلف تب ہوتا ہے جب بندے کے اندر طاقت و استطاعت ہو اس کا مطلب صحت بھی ہو اسباب بھی ہو تو اخکام کا مکلف ہوگا اور استطاعت کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی تفیق ملنا یہ انسان کے مکلف ہونے کی بنیاد نہیں کہ اللہ کی تفیق ملے گی تو انسان مکلف ہوگا اللہ کی تفیق نہیں ملے گی تو مکلف نہیں ہوگا صحت اسباب جمع ہوں گے تو اخکام کا مکلف ہوگا تفیق ملے گی تو پڑے گا تفیق نہیں ملے گی تو نہیں پڑے گا بندہ کہے گا کہ دیکھیں جب تفیق نہیں ملی تو نہیں پڑے بندے کا غصور کیا ہے میں بات سمجھا رہا ہوں کہ جب انسان اسباب سارے حسن نیت سے استعمال کر لیتا ہے اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تفیق دے دیتے ہیں اور جب انسان اسباب کی اختیار نہیں کرتا اللہ کا عام نظام ایسا ہے کہ اللہ تفیق نہیں دیتے یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان عمل تو تب کرتا جب اللہ کی تفیق ہو اور نہیں کر سکتے جب تفیق نہ ہو یہ اچھی طرح سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود یہی اعتقاد رکھے کہ اب بھی مجھے اللہ تفیق دیں گے اللہ کا فضل ہوگا تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں اللہ کا فضل نہ ہو تو میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں پھر بھی اعتقاد رکھے اللہ دے دیتے ہیں تو استعداد بمانا تفیق یہ معل فیل ہے اور استعداد بمانا صحت اور سلامتی اسباب یہ قبل الفیل ہے اور بندہ جو حکام کا مقلب ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کے بارے اسواب موجود ہیں یا موجود نہیں اس کو اچھی طرح زیادہ نشید کر لیں اور یہاں جو مصنف رحمت اللہ نے فرمایا نا والاستطاعت مع الفیل اس سے مراد تفیق ہے اور یہ جو فرمایا وَيَقَوْ حَادَ الْإِسْمُ عَلَىٰ سَلَامَةِ الْاِسْبَابِ اس سے مراد استطاعت قبل الفیل ہے یہ دوسری قسم ہے وَمَا يُجَدُ بِنَ الْعَلَمِ فِي الْمَزْرُوبِ عَقِيبَ ذَرْبِ انسانٍ وَلِنْ قِسَارِ فِي الزُجَاجِ عَقِيبَ قَسْرِ انسانٍ وَمَا أَشْبَحَهُ كُلُّ ذَلِكَ مَخْلُقُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا سُنَعَ لِلْعَبْدِ فِي تَخْلِيكِ انسان کے مارنے کے بعد جو مضروب یعنی جس کو مارا ہے اس میں درد کا پیدا ہونا اور شیشے کو توڑنے کے بعد شیشے کا ٹوٹ جانا اور اس طرح کی جو دیگر افعال ہیں یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے انسان کے افعال دو قسم کے ہیں نمبر ایک وہ افعال جو انسان برائے راست کرتا ہے برائے راست میرے ہاتھ میں ایک ایک پینسل ہے نا میں یوں ہاتھ کو ہلا رہا ہوں یہ میرا عمل ہے کہ میں ہاتھ کو ہلا رہا ہوں لیکن جب میرا ہاتھ ہل رہا ہے اس کے اندر جو موجود پینسل ہے وہ بھی ہل رہی ہے میں برائے راست ہاتھ کو ہلا رہا ہوں اور ہاتھ کے ہلانے کے ساتھ یہ پینسل بھی ہن رہی ہے بات اچھی طرح سمجھ میرے ہاتھ میں یہ پینسل ہے میں نے ہاتھ کو چھوڑا ہے دیکھے اپنے اختیار سے چھوڑے یہ میرا فیل ہے لیکن جب چھوڑا ہے تو پہنسل گر گئی ہے تو انسان کے بعض افعال وہ ہیں کہ جو انسان برائے راست کرتا ہے جیسے ہاتھ کی حرکت ہے اس کا خالق میں اللہ ہے یہ فیل پیدا اللہ نے کیا ہے کیا انسان نے نمبر دو وہ افعال جو انسان کے کسی فیل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں جیسے انسان کسی کو مارتا ہے مثلا میرا یہ ہاتھ ہے میں نے دائے آسے بائے ہاتھ کو مارا اب مارنے کے بارے سے بائے ہاتھ میں درد ہوا یہ جو مارنا ہے یہ برائے راست میرا فیل ہے اس فیل سے آگے درد کا ہونا وہ میرا فیل نہیں ہے وہ اس درد کا نتیجہ ہے تو جس طرح اس مارنے والے فیل کے خالق اللہ ہے توجہ رکھنا اس کے نتیجے میں جو درد ہویا یہ فیل ہے اس کے خالق بھی اللہ ہے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان مارے تو مضروب میں درد اس کے فیل بھی اللہ ہے اور جب انسان شیشے کو توڑے یہ تو انسان کا فیل ہے توڑنے کے نتیجے میں شیشہ ٹوٹ گیا اب یہ ٹوٹا ہے نا فیل ہو رہا ہے اس کے خالق بھی اللہ ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دون قسم کے جو افعال ہیں ان کے خالق اللہ ہیں معتضلہ کہتے ہیں کہ نہیں جو انسان برائے راست کر رہا ہے اس کا حکم اور ہے اور جو برائے راست انسان نہیں کرتا معتضلہ کہتے ہیں ان کا خالق انسان خود ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کے خالق بھی اللہ ہوتا ہے مقتول اپنے وقت مقرر پر ہی مرتا ہے اور موت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو میت کے ساتھ قائم ہے اور موت کے ایک وقت مقرر ہے انسان کی موت کا وقت مقرر ہے نہ موت اس سے پہلے آتی ہے نہ موت اس سے بعد میں آتی ہے تب ہی موت مرے کسی کے مارنے سے مر جائے معتضلہ کہتے ہیں نہیں مقتول اپنے وقت پر نہیں مرتا زندگی ایام باقی ہوتا ہے ایک شخص مارتا ہے تو اس کی زندگی قبل وقت کے پوری ہو جاتی ہے ان کا عقیدہ آل حق کا عقیدہ قطر یہ نہیں موت کے خالق اللہ ہے بندہ اس کا خالق نہیں بندہ اس کا قاسب ہے لیکن بندہ مارتا ہے کسی نے زور سے چوڑ ماری تو مر گیا تو یہ جو موت آئی ہے یہ جو موت آئی ہے اللہ چاہتے تو مرتا تو اس کے خالق اللہ ہے یہ بات اچھی طرح زندگی بندہ اس کا خالق نہیں ہے موت ایک وجودی چیز ہے عدمی چیز نہیں کیوں موت کا وقوع کسی نہ کسی محل میں ہوتا ہے اور جو چوز کسی محل کے اندر ہو وہ وجودی ہوتی ہے عدمی نہیں ہوتی اس لئے موت ایک وجودی چیز ہے بندہ ضرب لگاتا ہے اس کے نتیجے پر دوسرے بندے کی روح نکل لاتی ہے جو بندے کی اختیار میں نہیں ہے بندے کی اختیار میں نہیں ہے روح نکالنا تو بندے کی اختیار میں نہیں ہے مارنے اختیار میں تھا مار دیا اور روح نکالنا تو بندے کی اختیار میں نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اس کا خالق اللہ ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالے یہاں بہت سارے اشکالات لوگ کرتے ہیں میں نے ارز کیا ہے الفق والاکبر میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا کہ بہت ساری الجنے ہیں کبھی تخدیر پر ہے کبھی کسی اور مسئلے پر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا بہت ضروری ہے میں نے کیا اب یہ میں پھر بھی انشاءاللہ کروں گا وَالْحَرَامُ رِزْقٌ وَكُلُّ يَسْتَوْفِي رِزْقَ نَفْسِهِ حَلَالًا قَانَوْ حَرَامًا حرام بھی رزق ہوتا ہے ہر انسان اپنے مقدر کا رزق پورا لیتا ہے خواہ رزق حلال ہو خواہ رزق حرام ہو خواہ رزق حلال ہو خواہ رزق حرام ہو وَلَا يَوْتَصَوْرُ أَلَّا يَأْكُلَ اِنسَانٌ رِزْقَهُ اَوْ يَأْكُلَ غَيْرُهُ رِزْقَهُ کہتا ہے تصور ہی نہیں اس بات کا ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنا رزق نہ کھائے اور یہ بھی ممکن ہی نہیں کہ انسان کو رزق کوئی اور کھا جائے یہاں ایک تو یہ بات سمجھائی کہ حلال کو بھی رزقی کہتے ہیں حرام کو بھی رزقی کہتے ہیں اس لئے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ تمہیں رزق حلال عطا فرما یہ نہیں کہتے ہیں یا اللہ تمہیں رزق عطا فرما رزق حلال عطا فرما مطلع رزق کی دعا نہیں مانگتے رزق حلال مانگتے ہیں وجہ کیا ہے دیکھیں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے جس میں ایک قصب فیل انسان کا ہوتا ہے نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان جیسے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے اس کو نتیجہ تافرما دیتے ہیں کوئی انسان صبح جائے اور مزدوری کے لیے جائے ارادہ کرتا ہے اللہ طاقت دیتے ہیں وہ چل پڑتا ہے مزدوری کرتا ہے کماتا ہے پیسے لے کے گھر آجاتا ہے چیزیں لیتا ہے گھر آجاتا ہے اور کوئی شخص چوری کے لیے جلتا ہے اس نے محنت کی ہے چوری کی ہے چیزیں خریدی ہیں گھر آگیا ہے اب دیکھو اگر جو مزدوری کرنے والا ہے محنت اس نے کی ہے نتیجہ اللہ نے دیا ہے جو چوری کرنے والا ہے محنت اس نے کی ہے نتیجہ اللہ نے دیا ہے مزدوری کرنے والے کی محنت ٹھیک تھی نتیجہ حلال ہے چوری کرنے والے کی محنت غلط تھی نتیجہ حرام ہے لیکن دیتے تو اللہ ہی ہے نا ایک اور اس کے حلال کہیں گے ایک اور اس کے حرام کہیں گے تو یہ کہنا مقصود ہے کہ جو انسان کے مقدر کا رزق ہے انسان اس کو ضرور لیتا ہے اگر اس کی میند ٹھیک ہوگی تو رزق حلال ملے گا میند غلط ہوگی تو رزق حرام ملے گا رزق وہ چیز ہے جو اللہ تعاف فرمائے میند انسان کی ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں کوئی انسان میدان جہاد میں نکلے اور کافر کو مار دے تو موت کس نے دی ہے اللہ نے مارا کس نے ہے بندے نے تو یہ موت تھی کوئی نا یہ عجر بندے کو ملا جس نے مارا ہے اچھا کوئی انسان کسی کا مال لوٹنے کے لئے کسی کو مار دیتا ہے مارا کس نے فائر کس نے کیا گولی کس نے چلائی بندے نے اور موت کس نے دی اللہ نے اب اس پر اس کو گناہ ملے گا تو جس شخص نے میدان جہاد میں تلوار چلائی نتیجہ موت وہ اللہ نے دیا کس نے بے گناہ پہ تلوار اٹھائی نتیجہ موت وہ اللہ نے دیا تو موت ٹھیک ہو یا غلط اللہ ہی دیتے ہیں وقت مقرر پر آتی ہے فرق کیا تھا اگر صحیح ترتیب سے ہے تو عجر ہے غلط ترتیب سے ہے تو زجر ہے بلکل اسی طرح کماتا ہے انسان ہی ہے حلال طریقے پر ہو نتیجہ اللہ دیتے ہیں حرام طریقے پر ہو نتیجہ اللہ دیتے ہیں طریقہ حلال ہوگا عدر رزق حلال ہوگا طریقہ حرام ہوگا عدر رزق حرام ہوگا یہ بات سمجھانے مقصود ہے کہ حرام بھی رزق ہے حلال بھی رزق ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں اس لئے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں رزق حلال اتا فرما میں تو اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا مانگتا ہے اللہ حلال رزق برکت والا وسط کے ساتھ اتا فرما برکت بھی ہو وسط بھی ہو اے اللہ رزق حلال برکت والا رزق وسط کے ساتھ اتا فرما ہم خود بھی کھائیں ہمارے اہل و ایال بھی کھائیں ہمارا خاندان بھی کھائیں ہمارے متعلقین بھی کھائیں اور ہر کسی تک اللہ یہ وسط پہنچ جائیں تو رزق حلال مبارک رزق اللہ تو وسط کے ساتھ ہمیں اتا فرما واللہ تعالی یزل من یشا ویہدی من یشا اللہ رب العزت جسے چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں اسبابِ ہدایت بندہ اختیار کرتا ہے ہدایت اللہ دیتے ہیں اسبابِ زلالت بندہ اختیار کرتا ہے گمراہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز بندے کے لئے زیادہ بہتر ہو اس کا کرنا اللہ تعالی پر ضروری نہیں ہے یعنی جو چیز بندے کے لئے مفید ہو اللہ پر کرنا ضروری ہو ایسا ہرگز نہیں ہے ایمان بندے کے لئے مفید ہے تو اللہ کی ذمہ لازم ہو کہ بندے کو ایمان کی توفیق دیں ایسا نہیں ہے نیک عمل کرنا بندے کے لئے مفید ہے اللہ نیک عمل کی توفیق ضرور دیں ایسا نہیں ہے تو جو چیز بندے کے لئے مفید ہے اگر وہ اللہ کے اوپر لازم ہوتا دیں تو پھر بندے پر اللہ کا شکر کرنا واجب نہ ہوتا کیوں شکر تو اس لئے کیا جا رہا ہے کہ بندہ مستق نہیں تو اللہ پھر بھی دے رہے ہیں تو اسلح لعباد یہ بندے اللہ کے ذمہ فرض نہیں ہے یہ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں میں نے آپ کو سنایا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اسلح لعباد اللہ پر لازم ہے یا نہیں متضلہ کہتے ہیں لازم ہے امام ابو الہسن اشعری رحمہ اللہ تعالی کہا میں نے بتایا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا مناظرہ سنائے سے اس بات پر کہ ابو علی جبائی سے مناظرہ ہوا اور مناظرہ کے اس بات پر ہوا کہا یہ بتائیں آپ متضلی ہیں آپ کا عقیدہ ہے کہ جو اسلح لعباد ہے اللہ پر فرض ہے تین بندے فوت ہوتے ہیں ایک نیک ایک گناہگار ایک بچہ ان کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کریں گے کہا جی جو نیک ہے اس کو اللہ تعالی جنت دیں گے جو بچہ ہے اس کو جنت دیں گے اور یہ جو بڑا ہے گناہگار اس کو جانم دیں گے تو کہا اگر یہ جو بچہ ہے یہ اللہ تعالی سے کہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بچ پر میں موت کیوں دی ہے تو اللہ تعالی کیا جواب دیں گے کہا جی اللہ تعالی جواب دیں گے میں جانتا تھا اگر تو بڑا ہوتا تو گناہ کر کے جہنم میں جاتا تیرے لیے بہتر تھا کہ تو بڑا نہ ہوتا میں نے سی تجھے بچ پر میں موت دے دی ہے تو کہا وہ جو بڑا اور گناہگار اگر وہ اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ پھر مجھے آپ نے بچ پر میں موت کیوں نہیں دی مجھے بچ پر میں موت دے دیتا کہ میں آج جہنم میں نہ جاتا اسرح لیلے بعد اللہ کی ذمیت پر کبیرہ گناہ والے اشکال کرے اس کا جواب کیا ہوگا اس کا بول جبائی کو کئی جواب نہیں آیا تمام اول حضر عشی رحمت اللہ علیہ اعتذار کا مذہب چھوڑ کر حال سنت پر آگئی وَعْزَابُ الْقَبْرِ لِلْكَافِرِينَ وَلِبَعْزِ وَسَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَنَعِيمُ أَحْلِ تَاطِفِ الْقَبْرِ وَسُعَالُ مُنْكَرِمُ وَنَكِيرٍ ثابتٌ بِدْدَلَائِ لِسَمْعِيَّ قبر کا عذاب گفار کے لیے ہے اصل اور بعض نافرمان امان واروکر بھی بہتا ہے اور جنت کی نعمتیں اہلِ تاعت کو قبر کے اندر نعمت ملتی ہے یہ ہمارا قیدہ ہے منکر نگیر سوال کرتے ہیں ہمارا قیدہ ہے اور یہ دلائلِ شرعیہ سمعیہ قرآن حدیث سے ثابت ہے وَالْبَاسُ حَقٌ وَالْوَزْنُ حَقٌ وَالْکِابُ حَقٌ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا برحق وزنِ عمال برحق اور حساب کتاب برحق سوال برحق حوضِ کوسر برحق سرات پل یہ برحق یہاں بات سمجھیں دیکھیں قیامت کے دن انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا عجیب بات ہے ایک عقائد کی تقریباً تمام کتابوں میں لفظِ باس استعمال ہوئے اگرچہ قرآنِ کریم میں لفظِ احیاء بھی آیا ہے لفظِ باس بھی آیا ہے قیامت کے دن اٹھائے جانے کو کبھی قرآن لفظِ احیاء کہتا ہے کبھی لفظِ باس کہتا ہے لیکن کتبِ عقائد میں ہمیشہ لفظِ باس ہی آتا ہے اگر لفظِ احیاء ہو تو اس کا معنی کیا قبر میں چونکہ حیات ہوتی ہے لیکن حیاتِ مخفی ہے اور قیامت کے دن حیات ہوگی حیاتِ ظاہری ہوگی تو بساوقات لفظِ باس آ جاتا ہے کہ آدمی کے اندر حیات پہلے بھی تھی لیکن حیاتِ مخفی تھی اب حیاتِ ظاہری ہوگی تو اس کو سویا تک کھڑا کر دیا اس کی لفظِ باس آ گیا اور کبھی حیات تھی لیکن مخفی اور قیامت کے دن حیات وہ حیاتِ ظاہری تو وہاں پر اس کو حیات سے تعبیر کر دیا کہ قبر والی حیات سونے والے کی طرح تھی اس کو میت کہہ دیا اور وہاں کی حیات جاگنے والے کی طرح تھی تو لفظِ احیاء آ گیا لفظِ احیاء بھی آتا ہے باس بھی آتا ہے لیکن کتبِ عقائد میں عام طور لفظِ باس ہی استعمال ہوتا ہے جنت برحق ہے جہنم برحق ہے یہ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں ابھی موجود ہیں باقیتان یہ باقی رہیں گی فنا نہیں ہوں گی فنای اہلِ جنت کے بھی فنا ہوں گے نہ ہی اہلِ جہنم کے بھی فنا ہوں گے بعد الفِ قُلْ اَكْبَر میں کریں گے کہ بظاہر یقیدہ قرآنِ کریم کی آیت کُلُّ مَنْ عَلِيَّ فَانْ کے خلاف ہے انشاءاللہ الفِ قُلْ اَكْبَر میں توصیل سے بات ہوگی وَالْكَبِیرَةُ لَا تُخْرِجُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْاِيمَانِ وَلَا تُدْخِلُهُ فِي الْكُفْرِ کبیرہ گناہ ایمان والے بندے کو ایمان سے نہیں نکالتا اور کفر میں داخل نہیں کرتا یعنی مرتق بکبیرہ مسلمان ہی رہتا ہے اللہ رب العزت شرق کو معاف نہیں کرتے اس کے علاوہ جس کے چاہیں گے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے گناہ صغیرہ کے مرتقب کو سزا دینا ممکن ہے گناہ کبیرہ کو اگر حلال سمجھ کر نہ کیا جائے تو اسے معاف کرنا ممکن ہے گناہ کو حلال سمجھ نہ کفر ہے اللہ چاہے تو صغیرہ پر بھی سزا دے دیں چاہے تو کبیرہ کو بھی معاف فرما دیں ہاں یہ شرط ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کرے حلال سمجھ کر نہ کرے حلال سمجھ کے کیا تو کافر ہو گیا یہ گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا بلکہ گناہ کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہوا انبیاء علیہ السلام رسولوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا حق قاصل ہوگا کہ جنہیں کبیرہ گناہ دنیا میں کیے یہ ان کے لیے سفارش کریں کر سکتے مومن جو کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہیں اگر یہ جہنم میں چلے بھی گے تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے یعنی اگر تو توبہ کی اللہ معاف فرما دے کہ جہنم میں جائیں گے اللہ چاہے تو اپنے کرم سے جہنم میں جانے ہی نہ دیں لیکن اگر قانون کے مطابق جہنم میں چلے بھی گے بغیر توبہ کے مرتقب کبیرہ جو مرنے والا ہے قانون کے مطابق اگر یہ جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے برائے راس جنت میں داخلات تا فرمائے اللہ جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ رکھے جہنم کی پوہ سے بھی محفوظ رکھے جہنم کی تپشا اور لو سے بھی محفوظ رکھے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدك اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر واتوبو الیک انشاءاللہ باقی کر